ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی اس کو لگا کہ یہ میسج اس کے کسی کلائنٹ کا ہے لیکن دوستو ایسا نہیں تھا یہ میسج ایک لڑکی کا تھا میسج میں اس لڑکی نے اپنی ایک تصویر بھیجی ہوئی تھی اور پوچھا ہوا تھا کہ یہ ڈریس کیسا لگ رہا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس لڑکی نے غلطی سے ٹونی کو میسج بھیجا تھا لیکن ٹونی نے اس میسج کو نظر انداز کرنے کے بجائے اس کے اس ڈریس کی تصویر اپنے بچوں کو دکھائی اس نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ یہ ڈریس کیسا لگ رہا ہے ٹونی نے یہاں ایک دلچسپ پرام کیا اس نے اپنے بچوں کی تصویر لے کر سب کے انگوٹھوں سے تھمز اپ بنوا کر اس لڑکی کو رپلائے کر دیا کہ یہ ڈریس بہت اچھا ہے لیکن اس لڑکی کا پھر رپلائے نہیں آیا یہ لڑکی سمجھ گئی ہوگی کہ اس نے غلط نمبر پر اپنی تصویر بھیج دی ہے بہرحال ٹونی نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور یہ بات یہیں ختم ہو گئی لیکن کچھ ہفتوں کے بعد ایک عجیب بات ہوئی دوستو ٹونی اکسٹ ٹویٹر یوز کرتا تھا ایک دن یہ ٹویٹر استعمال کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی اور اس کے ہوش اڑ گئے یہ اس کے بچوں کی تصویر تھی جو اس نے اسی لڑکی کو بھیجی تھی یہ تصویر ٹویٹر پر اسی لڑکی کی ایک دوست نے پوسٹ کی تھی کسی رانگ نمبر پر ایک میسیج کر دیا تھا اور آگے سے انہوں نے اس کو یہ بچوں کی تصویر بھیج دی دوستو ٹونی شدید حیران رہ گیا کیونکہ اس کے بچوں کی یہ تصویر ٹویٹر پر وائرل ہو گئی تھی اس تصویر کو ایک لاکھ ستر ہزار دفعہ شیئر کیا گیا تھا اور اس کو چھے لاکھ اسی ہزار لوگوں نے لائک بھی کیا ہوا تھا ٹونی وڈ یہ دیکھ کر کافی خوش ہوا کہ اس کے بچے مشہور ہو چکے ہیں لیکن آگے کیا ہونے والا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ٹونی نے اس لڑکی کو ٹویٹر پر میسیج بھیجا کہ تمہاری دوست کو یہ تصویر میں نہیں بھیجی تھی اور یہ تصویر میرے ہی بچوں کی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا چھوٹا بیٹا کیسلر وڈ شدید بیمار ہے اور اس رات جب اس کو وہ رانگ میسیج ملا تھا تو اس کا بیٹا ہاسپٹل میں تھا دوستو دوہزار پندرہ میں ٹونی کے چھوٹے بیٹے کیسلر وڈ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا اور اس بات کو کئی ہفتے گزر چکے تھے کیسلر کی ہاسپٹل میں ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک بہت بری خبر سامنے آئی دوستو اس لڑکے کو لکیمیا تھا یعنی بلڈ اور بون میرو کا کینسر ٹونی وڈ اور اس کی بیوی کے لیے یہ بہت بری خبر تھی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا دوستو اصل میں لکیمیا کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے اور ٹونی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ اپنے بیٹے کا علاج کرا سکے لیکن اب ٹونی اور اس کے بچے ٹویٹر پر بہت مشہور ہو چکے تھے لاکھوں لوگ ان کی اس رانگ نمبر کی کہانی کو جان چکے تھے ٹونی کی یہ کہانی سن کر اس لڑکی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس کے بیٹے کی کہانی بھی شیئر کر دی دوستو کچھ ہی دنوں میں لاکھوں لوگ ٹونی کے بیٹے کی بیماری کے بارے میں جان چکے تھے ٹونی نے ٹویٹر پر اپنے بیٹے کیزلر کے تھمز اپ والی ایک تصویر بھی پوسٹ کر دی ویسی ہی تصویر جیسے اس کے بچوں نے لے کر اس رانگ نمبر پر بھیجی تھی وہ لوگ جو ٹونی وٹ کو صرف اس رانگ نمبر والی کہانی سے جانتے تھے وہ اچانک اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے لوگوں نے ٹونی کے لیے ایک فنڈ بنا دیا جہاں لوگ اس کے بیٹے کے علاج کے لیے فنڈز جمع کرنا شروع ہو گئے لوگ اس فنڈ میں ٹونی کے بیٹے کے لیے جتنا ہو سکے پیسے جمع کروا رہے تھے ٹونی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک رانگ نمبر سے آئے ہوئے میسیج کا جواب دے کر یہ اور اس کے بچے اتنے زیادہ مشہور ہو گئے ہیں کہ اب لوگ اس کے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں دوستو وہ ٹونی جس کے پاس اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے اس کے لیے کچھ ہی دنوں میں اجنبی لوگوں نے ساٹھ ہزار ڈالرز اکٹھے کر لیے یعنی تقریباً ایک کروڑ روپے ٹونی اور اس کی بیوی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ کہانی ایک رانگ نمبر کے میسیج سے شروع ہو کر اس کے بیٹے کے علاج کے لیے ایک کروڑ روپوں تک پہنچ چکی تھی اور ٹونی کی زندگی اچانک تبدیل ہو چکی تھی زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرکشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی